سلام علیکم جی بالکل جی ڈلے پہ ڈلے پہ ڈلے آئی جا رہا ہے جی کہ باگلکہ کے ٹیم کب انوز ہوگی پر دنیا کی ورلڈ کپ کے ٹیم جانوز ہوگی اور پاکستان کی ایک بار پھر لیٹ پہ لیٹ پہ لیٹ پہ لیٹ اور اوپر سے سب سے مزخ کن بعد یہ کہ اعتراضات ایشوز تھے تھوڑے سے جو ہماری کرکٹ کمیٹی بنیئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کس میں مصباح الحق اور محمد عبیس جس میں شامل ہیں انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے کچھ ایشوز تھے ان کے سیلیکشن کے بارے میں کہ کس قسم انہوں نے اور انہوں نے بہت ہی بہترین ایشوز اٹھائے تھے بہت ہی بہت ہی بہترین بات انہوں نے کی تھی کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے اس پلیئر کو بغیر کلائے کیوں وہ باہر کر رہے ہیں اور فٹنس کا لیول کیسا ہے اور جن پلیئر نے ملک کے لیے نہیں کھیلا یا ٹیم کے لیے نہیں کھیلا ان کو آپ کیسے کنٹینو کر رہے ہیں اور آپ کیسے محمد حریص کو وسیم جونئر کو بغیر کلائے باہر کر رہے ہیں کافی چیزوں ان کے ساتھ آٹھ پوائنٹ سے جنہوں نے ریس کیے تھے چیف سیلیکٹر صاحب کے سامنے اور کیسی مزاق کی بات جو میں کہہ رہا ہوں پہلے کہ آج زکاہ شرف چیرمن نیشنل کمیٹی پاکسنل کریگر بورٹ اور تمام کوچی جس میں اوورسیس پوچیز بھی تھے بیٹنگ کوچ، بولنگ کوچ، ہیڈ کوچ، فیلڈنگ کوچ، ٹرینر اور ساتھ اچھی بات کہ ڈاکٹر سوہیل سلیم جو سین انبوس ڈاکٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں انہوں نے بھی بریفنگ دی پلیٹس کی انجیری کے بارے میں اور ریہیبلیشن جن کا ریہیب کا پورسکس چل ہے اس کے بارے میں انہوں نے تمام ٹیم کو پوری جو میٹنگ تو اس میں بتایا جس میں مصبع بھی موجود تھے حفیظ بھی موجود تھے اور کیسی بات تھی کہ تمام موجود تھے اور وہاں پہ ایک بار پھر آج کیوں کتنے ویلوگ ہوگے اور ہر ویلوگ پہ پیشے تین چار ویلوگ سے ذکر ہو رہا ہے مولانا انظمامالاک صاحب کا اور وہ آج موجود نہیں تھے کہتے جی کوئی ایمیرڈنسی میڈیکل ایمیرڈنسی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اجلاس میں شریک نہیں کر سکے چلیں کیا کہہ سکتے ہیں اب پوری دنیا کو پتا ہے بیڈنس ہو چکی رہی ہے کہ یہ کیسے ایکسکیوزیز ہیں کیا چکر ہے کیا چل رہا ہے سٹرگل تو پاکستان کر رہا ہے تو یہ ہوش کے ناکن لینے چاہیے ہمارے جو کملہ نے بالا ہے کہ اب اس میں بھی تھوری سی نظر ڈالیں جیسے میٹر چوروں کو پکڑ رہے ہیں بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں گیس چوروں کو پکڑ رہے ہیں ان کو بھی پکڑ رہے ہیں جو کرکٹ کے چور ہیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوت ڈال رہے ہیں ان کو بھی پکڑ رہے ہیں پھر مزہ ہے پھر مزہ آ جائے گا کہ پھر اللہ کا شکر ہوگا کہ پھر ڈیزرونگ پلئر کو اس کا حق ملے گا اور پرفارمر کو اس کا حق ملے گا اجراداری ختم ہو جائے گی اور سب کچھ نیٹ این کلین ہو جائے گا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جی کہ کل جمعہ کو جمعت مبارک کو گیارہ مجھے کے بعد جو ہیں چیف سیلیکٹر صاحب ٹیم اناؤنس کریں گے اور سننے میں آ رہا جی کہ نسیم شاہ جو بلکل انفیٹ ہو چکے ہیں ان کی جگہ زمان خان کو یا حسن علی کو لے لیا جائے گا لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں زمان خان ہی کی ضرورت ہے کہ جو بوک رکھتے ہیں کرگٹ کی آگے پاکستان کر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں نہ کہ حسن علی کی جو کتنی بار کمبیک کریں گے تو بڑے بڑے کوئیسٹن مارک ہیں آپ پتہ نہیں کتن کی سفارش ہے کسی بڑے کسی سفارش ہے کیونکہ میرک پہ تو نہیں بنتے ہو لیکن بھی بات آجاتی ہے کہ جہاں پہ دو تن لادلے ہیں ایک اور سے ہی لیکن ملک کو نقصان ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ زمان خان کیونکہ انڈین کے پیچھ اس پہ میچ ہے وہاں پہ ریورٹ سوئنگ یا پیس سلو ون باؤنسر کے لیے ہمیں وہی پلیٹ چاہیے کہ جو بوک رکھتا ہوں وہ نہیں جس کے بوک ہتم ہوتی جاری ہے لہٰذا بڑی امید ہے کہ کل ٹیم اچھی انانس ہوگی اور ہمیں تو یہی چاہیے کہ پاکستان ورلڈ کاف سکوارڈ جو ٹیم جاری ہے اس میں ایک ہی وکٹ کیپر ہو کیونکہ ٹی ٹوین ٹی ون ڈے میں ایک ہی وکٹ کیپر جاتا ہے ٹیسٹ میں دو وکٹ کیپر چلوں مان لیتے ہیں تو ایک وکٹ ہی پر ہوئے گا اور ساتھ ایک تگڑا سپینٹ جس کی ڈسکسش ہو رہی ہے کہ یہ برار ہوگا جو ٹیم میں کچھ سپینٹ ہوگا وہ ہو سکتا ہے تو لیٹ سی کہ کیا ٹیم انانس کرتے ہیں چیف سیلیکٹر صاحب چیف سیلیکٹر کے خالی سیلیکٹر کہوں گا وہی چیف ہے وہی میمبر ہے وہی کمیٹی ہے ایک ہی بندہ سب کچھ کر رہا ہے تو لیٹ سی کہ کل آج موجود تو نہیں تھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے حارس روف نے آج نیشنل کرگر اکیڈمی بولنگ شروع کر دی ہے پریکٹر شروع کر دی ہے اور وہ فٹ قرار دیے جائیں گے یا نہیں لگ تو رہا ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں گے اور ٹیم میں جگہ بن جائے گی ان کی کم بیک ہو جائے گا اور ان کی انجری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ پرولانگ لے کے چلے تو حارس روف تو ہوگے بس ایک فاس بولر کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نسیم شاہ کی جگہ کون سے فاس بولر کا قرار نکلتا ہے اور سپنر میں کون سا سپنر آتا ہے کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ شداب خان تو نہیں باہر ہو رہے ابھی تک تو یہ خبر ہے کہ شداب خان نہیں باہر ہو رہے ہیں نہ ہی بتیجہ باہر ہو رہے ہیں نہ ہی فخر زمان باہر ہو رہے ہیں کیونکہ حالات تو یہی لگ رہے ہیں کیونکہ عبداللہ شبیق کو شاید ایک پر پھر بینس پہ بیٹھنا پڑے گا جو ایک بڑی شرک مالی بات ہے کیونکہ وہاں کہیں گے جی وہ تو ونٹے تھا یہ ٹی ٹوئنٹی ہے بڑی باتیں آجاتی ہیں جس کو کھلانا ہو تو کھلانا جس کو نہیں کھلانا تو ہاتھا گول نے ہلنی کی ہو چلیں جی تمام امیدیں اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ کرے کل اچھی ٹیم انانس ہو کہ سب ٹیم سنن کے ٹیم بڑھ کے چہرے پہ سمائل آئے نہ آکے سوچ پہ پڑھ جائیں کہ یہ ایک بار پھر نیپوٹیزم اور فیوریزم جیت گئی ہے لیٹس سی اللہ کرے کل ٹیم اللہ کرے کل ٹیم اچھی انہوں سے